بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شکرکندی کو بالنے کا ایک بہت یونیک طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آج سے پہلے آپ کے ساتھ کبھی کسی نے نہیں شیئر کیا ہوگا اس شکرکندی کو بالنے کے لیے نہ تو ہمیں پانی کا استعمال کرنا ہوگا نہ ہی ہمیں کسی قسم کی جالی یا سٹیمر کا استعمال کرنا ہوگا اور جس برتن میں ہم یہ شکرکندی کو بالنے گے وہ برتن بھی ہمارا بلکل بھی گندہ نہیں ہوگا بہت ہی زبردست بننے والی یہ ریسپی ہے اور شکرکندی بہت ہی زبردست برفی کے قتلوں کی طرح نرم سی بن کر تیار ہوگی اور اس کی ہم سٹریٹ فوڈ سٹائل چارٹ بھی بنا کر تیار کریں گے بہت ہی شاندار ریسپی ہے ریسپی کو فل واش کیجئے گا آئیے اب ہم اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے شکرکندی لی ہے ویٹ میٹر نہیں کرتا جتنی مرضی آپ شکرکندی لے لیجئے اسی طرح ہی اوبالنی ہے ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا سٹیمر نہیں لگانا تو ویٹ میٹر نہیں کرتا کہ کتنی لینی ہے شکرکندی کو بہت اچھے طرح سے سب سے پہلے آپ نے دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد اب ہم ایک ککر لیں گے اور اب ہم اس ککر کے اندر جو ہے بٹر پیپر لگا دیں گے میں نے سکیر شیپ میں بٹر پیپر کو کٹ لیا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو لگا دیں گے پھیلا دیں گے اور اب ہم شکرکندی کو اس کے اوپر رکھیں گے یہاں پر شکرکندی کا سائز جو ہے تھوڑا بڑا ہے تو میں اس کو درمیان میں سے کٹ کر لوں گی اگر آپ کے پاس شکرکندی کا سائز چھوٹا ہوگا آپ پوری بھی رکھ سکتے ہیں یا ککر کا سائز بڑا ہوگا تو جتنی شکرکندی اس کے اندر آتی ہوگی آپ اس طرح رکھ لیں میں اس کو کٹ کر کر رکھوں گی یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے صرف پھیلا کر ہی رکھنی ہے آپ اس کو ککر بھر کے بھی رکھ سکتے ہیں یعنی اوپر نیچے کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اب ہم اس کا جو ڈھکن ہے اس کے اوپر جو ہے ایک اور بٹر پیپر لگا دیں گے اس طریقے سے اس کو پورا کور کر دیں گے بٹر پیپر کے اندر میں نے اس کے اندر پانی بلکل نہیں ڈالا اور جو شکرکندیاں دھوئیں تھی ان کا بھی پانی خوش کر لیا تھا اچھے طریقے سے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور اس کی وسل بھی لگا دیں گے تاکہ اس کی سٹیم جو ہے باہر نہ نکلے اور دو منٹ کے لیے ہم نے جو ہے اس کو فل آنچ پر پکانا ہے ہائی فلیم پر اور دو منٹ کے بعد ہم اس کی آنچ بلکل لو کر دیں گے آٹھ سے دس منٹ لو فلیم پر ہم اسی طرح اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس سے زیادہ دیر نہیں پکائیں گے آٹھ سے دس منٹ میں یہ بہت اچھے دریکے سے گل جائیں گی یہ دیکھئے آٹھ سے دس منٹ کے بعد میں نے ڈھکن کھولا ہے اس کی اس طرح سے اتنی زیادہ سٹیم نہیں بنتی کہ وسل بجائے گی یا کچھ ایسا ہوگا ہلکی ہلکی سٹیم کے اندر ہی ہو جاتا ہے ہم اس کے اوپر جو بٹر پیپر رکھا ہے اسے ہٹائیں گے اور ان شکرکندیوں کو چیک کر لیں گے دیکھیں کتنی زبدست طریقے سے بن کر تیار ہوئی ہیں تو میں یہاں پر سکیور سے چیک کر رہی ہوں آپ کسی بھی کانٹے سے کیسے بھی ہے اس کو چیک کر لیجئے تمام شکرکندیاں بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہیں اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس کے اندر سے اور ہمارا جو ککر ہے بلکل بھی گندہ نہیں ہوا کیونکہ اس لئے اوپر بھی بٹر پیپر تھا اور اندر بھی بٹر پیپر تھا اس طرح سے ہم ٹیشو پیپر پھیلا دیں گے تاکہ اس کے نیچے جو بھی ہلکا پھلکا اس کی جو نیم ہوگا پانی ہوگا وہ بھی جذب ہو جائے گی تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے تاکہ ہم اس کو آسانی سے ہینڈل کر سکیں ہاتھ میں پکڑ سکیں تاکہ ہم اس کا چھلکا اتار لیں اور تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کا چھلکا جو ہے ریموف کر لیں گے آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کا چھلکا چھوری سے ہی اترے گا ہاتھ سے بھی اتر جائے گا اتنا آسانی سے اس کا جو چھلکا ہے نرم ہو چکا ہے اور یہ ہم ہاتھ سے بھی اتار سکتے ہیں اس طرح سے ہم میں یہاں پر چھوری سے اتار رہی ہوں تمام شکرکندیوں کے چھلکے ہم اتارتے جائیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو رکھتے جائیں گے یہاں پر میں نے تمام شکرکندی کو چھیل لیا ہے اور دیکھیں کتنی زبردست سی بن کر تیار ہوئی ہے اور اب ہم اس کی مزیدار سی سٹریٹ سٹائل چارٹ بنا کر تیار کرتے ہیں بلکل بزار جیسی اور یہ دیکھیں کتنا شاندار یہ آرام سے کٹ رہی ہے اور کوئی پانی اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ لپ لپی سی ہو جاتی ہیں مزے کی نہیں لگتی ہیں اس طرح سے ہم اس کے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر مسالے ڈالیں گے جو کہ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں صرف پسی ہوئی مرچ ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ہے بلکل دو پنچ کے قریب اور ایک پنچ میں نے یہاں پر سفید نمک ڈالا ہے اور ون فورت ٹی سپون میں یہاں پر کالا نمک ڈال کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے چاٹ مسالہ جو کہ اس کی جان ہوتا ہے شکرکندی کی تو اس کے بغیر تو چاٹ ممکن ہی نہیں ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر آدھا لیمون کا رسٹ ڈال دیں گے اچھی طرح سے نہیں چوڑ دیں گے اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے ایک منٹ کے لیے اس طرح پھینٹنا ہے تاکہ وہ بڑی ہی اچھی اس کی جو یک جان ہو جاتے ہیں یہ تو بہت ہی سبردست یہ ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں کتنے برفی کے قتلوں کی طرح جو ہے یہ شکرکندی بن کر تیار ہوئی ہے ہوپلی آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی تھنکس ور ووچنگ اللہ حافظ